پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے مرکنوں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام تصویر کائنات میں رنگ اور میں ہوں ڈاکٹر کمل کے سر ناظرین ایک مرتبہ حکیم لکمان کے ایک شاگرد نے ان سے کہا اگر کسی انسان کے چار دوست ہوں تو دو دشمن بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کی اختلافات ہوتے ہیں کوئی تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے حکیم لکمان نے کہا الحمدللہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے یہ جواب سن کے ان کا شاگرد بہت حیران ہوا اور اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سے ساتھ کسی کی کوئی دشمن ہی نہ ہو اس میں حکیم لکمان نے ان کو کہا دراصل میں کسی کے خیالات کی تردید نہیں کرتا جو شخص جیسے ہوتا ہے میں اس کو ویسے ہی اپناتا ہوں اس جواب نے ان کے شاگرد کو اور پریشان کر دیا اور اس نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو کسی کی اصلاح کی ضرورت ہو تو کیا آپ اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو حکیم لکمان نے جواب دیا ضرور کروں گا لیکن ایسے طریقے سے کروں گا جو منفی نہ ہو اس کے بارے میں غور کروں گا سوچوں گا اس کے حالات دیکھوں گا اور پھر ایک دوستانہ محول میں اس کو اچھے طریقے سے وہ بات سمجھاؤں گا مجھے نظر لگتا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ نہیں بار بار اور اسی وجہ سے ہمارے معاملات سلجنے کی بجائے الہجتے چلے جاتے ہیں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ایک ایسی ہی کوشش مخلص طریقے سے اور ایک احساس رکھتے ہوئے کہ ہم لوگوں کے معاملات میں دوستانہ طریقے سے مصبت طریقے سے ان کے مددگار بنے تو ہمارے پروگرام میں بھی ہماری ایسی ہی کوشش ہے ملاقات ہوتی ہے ہماری بیلہ خان کے ساتھ جہاں ہم گھریلو معاملات سوشل ایشیوز اور ان کے حل پہ غور و فکر کرتے ہیں پھر ہم ملتے ہیں ڈاکٹر زکیہ حاشمی سے جو کہ ہمیں طبع نبوی میں سے ماہرانہ طریقے سے بہترین اصول سکھاتی ہیں اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ایک والدہ اور ان کی بچے اور تربیت کے وہ پہلو جو کئی دفعہ بہت سادے ہوتے ہیں لیکن ہم سے نظر انداز ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں ہماری گفتگو ہوتی ہیں اور ہمارا آخری سیگمنٹ جو کہ کچن کا ہے صحت مند کھانا اور اس کے چند اصول ان کی طرف ہم آتے ہیں تو ہم ملاقات کریں گے اپنے مہمانوں سے اب وقت ہے ملاقات کا میسیس بیلا خان سے اسلامیک آنلائن یونیورسٹی میں شعبائی سیکالوجی سے منسلک ہیں سیٹیفائیڈ لائف پوچ ہیں اور ہمارے بہت سے نفسیاتی مسائل کا حل ہمیں بتاتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیلا آج کا ایک مسئلہ ایک میری جاننے والی خاتون ہے اور ان سے میری ملاقات ہوئی تو بہت پریشان تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ اتنی پریشان نظر آ رہی ہیں اور ویسے بھی انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آکے بیٹھ گئی اور مجھ سے اپنے بچے کا مسئلہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا ماشاءاللہ ان کا بیٹا اس کو میں دیکھتی رہتی ہوں مسجد جاتا ہے نماز پڑھتا ہے ویسے بھی بہت ہی تابے دار بچہ ہیں میں نے جہاں تک دیکھا ہے بات بھی مانتا ہے کبھی میں نے اس کی آواز انچی نہیں دیکھی کبھی میں نے اس کو فضول میں کہیں پھرتے نہیں دیکھا بچپن سے میں دیکھ رہی ہوں اس بچے کو لیکن اس کی والدہ بہت پریشان تھی تو ظاہرہ مجھے بھی پریشانی ہوئی جب میں نے مزید ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی پریشان ہیں اس بچے کے لیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ پڑھتا نہیں ہے اس کے نمبر نہیں آتے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بچہ جو کہ ہر اعتبار سے اچھا نظر آتا ہے سلجا ہوا نظر آتا ہے جب میں نے مزید پوچھا تو وہ مجھے کہنا شروع ہو گئی کہ اس کے 70 to 80% نمبر آتے ہیں اس سے اوپر نمبر نہیں آتے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بہت کامیاب انسان دنیا میں بنے اس سے مجھے سوچ سی آئی اور میں نے سوچا کہ آج آپ سے اس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے آپ سے ویو لینا چاہیے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی والدہ کا فوکس صحیح ہے یا ایسی والدہ جب یہ سوچ لے کے جا رہی ہیں تو وہ اپنے بچے کو صحیح کوئی فوکس دے رہی ہیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کامیاب انسان تو سب سے پہلے تو میں کامیاب انسان کو ڈیفائن کرنا ہوا کہ کامیاب انسان کیا ہے انفرشنیٹلی آج جو ہمارے پاس کامیاب انسان کی دیفنیشن ہے ایک ریڈ آنے چاہیے پھر اس کا بہت بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جانا چاہیے اور پھر اس کو ایونیشنیٹلی ایک منی میکنگ ماشین بن جانا چاہیے اس کو بہت اچھا پیکیج مل جائے اور اس کے بعد اس کے دو تین گھر بن جائیں گاڑیاں ہوں اس کے آگے پیچھے تو یہ ہمارے پاس یہ کامیاب زندگی کا میار تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ہماری کامیاب آخرت کا میار نہیں ہو سکتا تو اگین میں ریپیٹ کرتی رہتی ہوں کہ مومن سمارٹ ہوتا ہے وہ ایسے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی تو ہمیں بیسیکلی ہمیں ڈیفائن کرنا ہوئے کہ ہمارے لئے کامیابی ہے کیا اب اپنے اس بچی کی بہت سارے ایسے ایسپیکٹس بتائے جو بہت بہترین ہیں نماس پڑتا ہے پیرنس کا تابدار ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ سکھایا وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةُ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورة ذاریات میں آتا ہے جی سورة ذاریات کے آیت ہے کہ میں نے تو انسان کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ جو ہے میری عبادت کر رہا اور عبادت دیفنیٹلی آپ دیفرنٹ طریقوں سے کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی اطاعت بھی ایک عبادت ہی کی فارم ہے بلکل وَبِالْوَالِدَئِنِ اِحْسَانَ تو والدہ کا فوکس ان سب چیزوں پہ بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو ناشکری کی مطلب سب کونشیس لی ناشکری بھی اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں دوسرا اگر بچے کے ستر سے اسی فیصد نمبر آ رہے ہیں تو یہ بہت بہترین مارک سے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا بچہ کلاس کا ٹاپ پر ہو ٹھیک ہے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے ہر ماں جب نکلتی ہے رپورٹ کارڈ لے کے ریزرل ڈے پر تو وہ اپنے بچے کو یہی کہتی نظر آتی ہے کہ تم نے ٹاپ کیوں نہیں کیا اور میں اکثر کڑیوں کے سوچتی ہوں کہ کیا یہ پوسیبل ہے کہ دنیا میں ہر شخص ہر بچہ ٹاپ کر لے گا یہ پوسیبل بھی نہیں ہے اور ساتھی میں یہ بھی سوچتی ہوں جو آپ جس کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ عبادت اللہ کی کرنا اور پھر آخرت کا فوکس رکھنا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر شخص ٹاپ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے بلکل وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ٹاپ کیا جا سکتا ہے لیکن فوکس نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں کہ تمہارا فوکس یہ آجلا پہ ہے یہ جل مل جانے والی چیز ہے اور ہمارا سارا جب فوکس اس پہ پڑ گیا تو ہم پر بچے کو بچے کی ساری اچھی آداد یا عبادات ان سب کو سائٹ پہ ڈال کے بس یہ فوکس کرواتے ہیں پہلے ہمیں کہ تم پڑھو اور تمہارا کے لئے ای سب کو اچھا ہمیں ای ایموشنل اینٹیلیجنس بھی کوئی کونسپٹ اب نا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وچے ایموشنل ہی ایم پیتی ہے اس میں دوسروں کی جذبات سمجھتا ہے یہ سب بھی نہیں ہے بس یا تو ای گریڈ اس کو ای گریڈ کریس کہنا چاہیے اس کے بیچے بھی دیکھیں وہ ہی وہی سیلسلسلسٹیم کے اسی Leys وہی کمپیٹیٹیو ایک جو سنس ہم نے جنریٹ کر دی کہ میں جب باہر نکلوں تو ساری ماں میں میں پرومننٹ ہوں کہ میرے بچے نے ٹاپ کیا یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے یہ تو اپنی جگہ ہے کہ اچھا میرے بچے کے گریٹز آئیں نہیں آئیں جیسے وہ والدہ مجھ سے ڈسکس کر رہی ہیں تو ان کا ایک اور کنسرن بھی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں نا وہ نمازیں پڑتا ہے اب اگر اس کو کہیں جوب ملے گی اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے نکلنے کے لیے جانے دیں اچھا یہ کسی باہر کے ملک میں پڑھنے کے لیے جائے گا تو پھر وہاں یہ کیسے یہ کام کرے گا یہ کیوں اپنی زندگی اتنی مشکل بنا رہا ہے یہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے اس کو اتنا سچا ہونے کی کیا ضرورت ہے اگر یہ اتنا زیادہ سچ بولے گا سوسائٹی میں تو دیکھیں نا سچ بولا تو پھر گیا تو مجھے بہت پریشانی ہوئی کیونکہ ماں بہت سنسیبل ہیں میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ ماں میں اتنی انسیکیورٹی کیوں ہے کیوں کس چیز سے وہ درتی ہے کیا کمی رہ گئی ہے جو کہ آگے بچے تک اگر ٹرانسفر ہو گئی اس کے اندر جتنی صحیح آدات ہیں یا صحیح چیزوں پہ وہ کام کر رہا ہے وہ چھوڑنا شروع ہو جائے یہ تو آپ بلکل صحیح کریں گے شاہد بچے کو گرومنگ کی نہیں ماں کو گرومنگ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو گرومنگ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو فوکس مینجمنٹ سیکھنا چاہیے اصل میں وہ میں فالو کریں ہیں جو ہم پہ لاغ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیس کی طرح سے یا آج کل جو ہمارے انوائیمنٹ ہے ان اس نے ہمارے پر ہی ہی لاغ دیئے کہ بچے جب تک تمہارا ٹاپ نہیں کرے گا یا یہ نہیں ہوگا یا اگر وہ سچ بول رہے بچے تو وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا یا نمازیں پڑھ رہے تو مطلب آپ کو کس نے کہا کہ ضروری ہے کہ وہ ایسی ہی انوائیمنٹ میں جائے ہو سکتا ہے وہ بہت ایک انڈیوسف انوائیمنٹ میں جائے جہاں پہ اس کی لئے اگر آپ یہ نیگٹیف بلیف خود پالیں گی یہ انسیکیورٹی یہ نیگٹیف بلیف آپ خود اپنے بچے میں ٹرانسفر کریں گی پھر بچے انسیکیور ہوتا جائے گا پھر آہستہ آہستہ وہ نماز پڑھنا چھوڑے گا سچ بولنا چھوڑے گا پھر ایونچولی کیا ہوگا وہ آپ کو کہے گا میں ٹھے بجے آ رہا ہوں رات کو نو بجے گا تو آپ خود ہی ناراض ہوں گی پھر وہ کہیں اور کیا ہوگا ہوگا فون پہ آپ کو کچھ اور بتاؤ گئے تو ہائے اللہ یہ کیا ہوگیا کیا اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے جیسے آپ نے سورہ زہریات کی آیت کوٹ کی کہ ہم نے عبادت کو صرف ایک محدود چیز کے لیے رکھ لیا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب وہ نمبر لینے کے لیے آپ نے پڑھ لیا یا کوئی خاص وظیفہ کر لیا یا آپ کو جب کوئی مشکل آئی تو آپ نے اللہ تعالی سے دعا کر لی یا ٹھیک ہے نمازیں پڑھو یہ کرو لیکن وہ لیکن اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی ساری زندگی کے اوپر حاوی کر دیا تو یہ بھی تو ایک کانسپٹ ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جانے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے بلکل دیکھیں عبادت کو آپ نے بلکل صحیح کہ بہت ہی اس آیت کو بھی ہم نے لیمٹیڈ کر دیا مطلب وہ ایک شیل میں دیکھتے ہیں اس آیت کو بھی ہم لوگ جبکہ آپ دیکھیں آپ کا پڑھنا لکھنا اگر آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اچھا تھی میں بڑا ہو کہ اللہ کے بندوں کو سرف کروں گا یا اللہ کی مخلوق کی مدد کروں گا ڈاکٹر انجینئر جیسے بھی وہ بیٹا ان کا بننا چاہتا ہے تو اس کا پڑھنا لکھنا ہر چیز عبادت ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں جیسے قرآن میں آیت آدھی تم بہترین عمت کیوں کیونکہ تمہیں لوگوں کیلے تو نکالا گیا ہے لوگوں ہی تو آگے جا کے سرف کرو تو اگر وہ اس نیت سے پڑھ رہا ہے تو اس کا پڑھنا بھی عبادت ہو گیا اس نیت سے آپ جو کام کریں گے آپ کا کھانا پکانا سے لے کے جولز تک نہ محدود کر کے رکھیں اور نہ صرف اس چیز تک محدود کر کے رکھیں کہ بس جی وہ وظیفے پڑھنا یا پانچہ کی نمازیں پڑھنا یا روزے رکھنا ہی عبادت ہے اچھا ایسی سچویشن میں ماں کا تقدیر پہ یقین ہونا یعنی کہ جو میرے بچے کی قسمت میں ہے وہ اس کو انشاءاللہ مل کر ہی رہے گا اور مجھے یہ انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں کہیں پیچھے رہ جائے گا اگر وہ دین اور اپنے مقصد حیات کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے اس کی کیا امیت ہوگی اور اس کے اوپر جماعہ کیسے آئے گا دیکھیں تقدیر پہ ایمان تو وہ ہمارے ایمان کا ہی حصہ ہے ابھی تقدیر پہ ایمان اور ایفرٹ میں ایک فائن بیلنس ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ ایک بدو اپنی اوٹنی بان کر کے آدھے ایک کلے ہوا توقل پہلے بان کے آؤ پھر توقل کرنا یہ جو کونسپٹ ہے یہ بھی یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی افرٹ پوٹن کر دیں پھر آپ جو ہے وہ تقدیر پہ تو یہ والدہ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس ڈریکشن میں افرٹ پوٹن کر رہے ہیں اگر ان کی ساری دیکھیں ہم سارا ٹائم نے اپنے بچے کی دنیا بیللپ کرنے میں لگا دیتے ہیں بڑے ہو کہ وہ ہی بچے ہماری دنیا تباہ کر دیتے ہیں ملکل سیوا کیونکہ اگر آپ نے اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑھاپے میں جا کے وہ لگتا ہے کہ وہ بھی اگزاست ہو گیا کہ اب میں اس بوڑی ماں کو بوڑے باپ کو کیسے سنبھا رہا ہوں میں بلکل میں آپ کو بتا ہوں کہ سہارا ہر زندگی کی فیز میں صرف اللہ ہے اللہ سبحانتہ اللہ آپ نے اگر بچے کو اس لیے بچے کیا ہوتے ہیں میں تو کہتی ہوں بچے کو آپ اللہ کا بندہ بنا دیں وہ آپ کا بندہ خود ہی بن جائے گا وہ آپ کا جو جائز حق ہے وہ آپ کو خود ہی دیتا جائے گا اچھا اسی سے مجھے یاد آیا کہ جیسے میں بھی کالجز یونیورسٹیز میں جاتی ہوں اور بچیاں یا ان سے میری انٹریکشن ہوتی ہے کئی بچیاں مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں وہ ذرا پریشان بھی ہوتی ہیں خاص طور پر ایسی بچیاں جو شاید اب دین کو زیادہ سمجھنے لگیں ہیں اور پڑھی لکھی بھی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اتنے کریئر اورینٹیڈ نہ ہوں یعنی ٹھیک ہے ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ فوکس رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم دین کو زیادہ سیکھیں اور دین کو زیادہ پریوریٹی دیں ترجیحی بنیاد پر اپنی زندگی میں لے کے آئیں لیکن ہمارے گھر والوں کی طرح سے یہ پریشر ہے کہ تم فلان کریئر میں ضرور جاؤ کیونکہ تمہارے نمبر بہت زیادہ ہیں اور تم دین کو نہ اتنا زیادہ دو ٹھیک ہے سیکھو کبھی کبھی کوئی سمر کورس کر لو کوئی چھوٹا سا آن لائن کورس کر لو قرآن گھر میں موجود ہے خود ہی پڑھ لو تو وہ بچیاں بھی پریشان ہوتی ہیں اور میں نے باقاعدہ کچھ ایسی بچیوں کو دیکھا ہے کہ پھر وہ کرتے 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 کہاں ان کا اتنا شوق اور جذبہ تھا اور وہ بلکل ہٹتی چلی گئی ہے تو اس کو ہم کیسے حل کریں اس مسئلے کو اس کی پیچھے بھی پیرنس کی انسیکیورٹی ہے اب بچیوں کو کیوں روکتے ہیں دین پڑھنے سے کہ ہجاب کر لیا تو نقاب کر لیا تو رشتے کہاں سے آئیں گے تو کیا جنہوں نے ہجاب نہیں کیا کیا ان سب کی شادی ہوگی بلکل ہم یہی سمجھاتے ہیں یہ نا پیرنس کی انسیکیورٹی کو ایڈریس کرنی کی ضرورت ہے اب دیکھیں تھوڑا سا بھی بچے ہوگا جس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جان ہوگا فلانتھرپس بننا چاہ رہا ہوگا یا لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوگا یا ذرا سی وہ ایک ٹریک سے ہٹنا چاہ رہا اس کی پیرنس دپریشن کے مریض بن جائیں گے کہ اس کو کیا ہوگیا دیکھیں دنیا کے ہر بندے جو ترقی آفتہ بند ہیں دنیا کے اسپرٹ سے بھی دیکھ لیں کہ وہ سکول کاللیج کے dropouts تھے اب میں یہ کوئی لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہی لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ پچھا تھوڑا سا ڈیفرنٹ بچپن سے ہی ہوتا ہے اور اسپیسیفکلی اپنے لڑکیوں کی بات کی تو آپ دین پڑھنے سے جو روکتے ہیں ان کی یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ خواتین کے لئے تو ٹپکل مطلب لڑکیوں کے لئے مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے لئے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کمائے گا کمائے گا کھا سے بالکل یہ آپ سمارائز اس پیسی کے سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ جیسے اس وقت سعودی عرب میں ہوتی ہیں اور آپ کا ایکسپوزیر بھی ہے بہت سی کمیونٹیز سے ایسی جگہ پہ تو اور آپ ینگ بھی آپ ہیں بہت سے لوگوں سے آپ ڈیل کرتی بھی ہیں کیا آپ نے اپنے سرکل میں ایسے دیکھا ہے کہ کسی نے دین پڑھا ہو اور بہت ہی ناکامیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہو پریکٹیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں ناملی طور پریکٹیکلی آپ دیکھ لیتے ہیں اس کی پھر وہی بات ہوتی تھی ناکامی اور کامیابی کا تعلق ایسے دین سے اس لیے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ ایک بہت دنیاوی شخص کو بھی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کیلئے پیدا کیے تو اس کا تعلق دین سے بہرحال نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتے کسی دنیاوی بندے پر بہت ساری اور ڈیفرنٹ کمیونیٹیز کی لوگ جو ملتے ہیں ان کی ڈیفرنٹی ڈیفرنٹ اپنی نویت کے مسائل ہوتے ہیں جو سب کچھ دین کی وجہ سے نہیں آئے ہوتے ہیں ہاں دین اپنے ساتھ آزمائش لاتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ایکسپٹ کر رہا ہوتے ہیں تو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے جیسے ہم برتن لیتے ہیں ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی کریک تو نہیں ہے کپڑا لیتے ہیں اس کو ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں تھوڑا سا جیسے آزمائشوں میں مبتلا کر کے دیکھتا ہے کہ is he worth it تو پھر وہ ہمیں دین میں اسی طرح چلے ایک آنگل تو ہم نے یہ کور کیا کہ بچہ کر رہا ہے یا بچی کرنا چاہتی ہے اپنے مقصد حیات کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں لیکن والدین انسیکیور ہو رہے ہیں ایک اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اور وہ دوسرا رخ یہ ہے کہ والدین چاہ رہے ہیں کہ بچہ دین کی سمجھ کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور وہ بچے سن نہیں رہے ہیں ایسے پریشان جو والدین ہیں ان کی ہم کیا رہنمائی کر سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو میں نے سوالدین سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے انوارمنٹ کیسا پروائیڈ کیا ہے بچوں کو دیکھیں آپ اکثر جیسے جس ملک میں میں رہتی ہوں آپ نے اس کا بھی ذکر کیا بچپن سے تو وہ اچھا تھا جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے دین سے دور ہوتا جا رہا ہے تو میں ان سے پوچھتے ہیں کون سے سکول جا رہا ہے وہ آگے سے کسی ایسے سکول کا نام لیں گے جب بہت ویسٹرن قسم کا کلچر ہوگا بالکل تو آپ نے خود اپنے بچے کو ایک ایسی انوارمنٹ میں بھیج دیا ہے تو نیشالی ایک ٹائم بچے پر ایسا آتا ہے کہ جب اس کے فرنڈز اس کے والدین من جاتا ہے یعنی کہ وہ اپنے فرنڈز کے دین پر ہی جاتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو آپ اس کو ایک کنڈیوسیف انوارمنٹ جب تو پروائیٹ کریں گے تو انشاللہ وہ خود ہی آپ انشاللہ ایسی فیملیز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں جو آپ کی ویلیو سسٹم میچ کرتا ہے اور پھر اپنے بچوں کو ان کے بچوں سے مطلب فرنڈشپ کرنا سکھائیں اور پھر ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں تو آپ ایک ایسا کنڈیوسیف انوارمنٹ جب پروائیٹ کریں گے انشاللہ اب ہوتا ہے یہ کہ ماں باپ نے خود کبھی تلاوت نہیں کی ہوتی ہے چالیس سار کی عمر میں ماں کو احساس ہوتا ہے اچھا جی قرآن پڑھ لیں تو وہ ایک دم سوچتی ہے میرے اب یقین کریں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے خاتون جو بچی کو سولہ سال کی بچی کو زبردستی قرآن کلاس میں بھیج رہے ہیں کہ اب وہ انہوں نے سوچ ہے کہ میرے اندر جو اوورنائی چینج ہے وہ میری پوری فیملی میں اوورنائی چینج ہے اس کے لیے پھر آپ کو سلو اور گریجوال سبر کے ساتھ اپنے وہ چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں آپ نے اپنے جاندر جسپ کی ہیں آگے سکھانے کے لیے بہت سبر سے کام لینا ہوتا ہے پھر دعا ہے اس کے ساتھ اتنی دعا کا تو خیر کوئی نمول بدل نہیں جیسے ہم بتا رہتے ہیں تحجد کا وہ ٹائم ہوتے ہیں اگر آپ کسی مسئلہ میں بہت زیادہ پریشان ہیں لیکن آپ اٹھ کے تحجد نہیں پڑھ سکتے تو اس کا مطلب آپ اتنے پریشان نہیں ہیں بلکل صحیح بات ہے جس چیز کی بہت طلب ہوگی آپ کو پتا ہے ایک بونس ٹائم ہے اس ٹائم پر آپ کو یہ مل سکتی ہے تو آپ اٹھ کے وہ نماز پڑھ لیں اچھا ایک چیز اور میں سوچتی ہوں کہ بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک دور ایک ڈیریکشن میں چل رہی ہے یعنی کہ پورے گرو کے گرو اس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں اور ایک چیز کو حاصل کرنے کیلئے بھاگ رہے ہیں اندھا دون ایک کوشش ہو رہی ہے اور آپ کو دوسری ڈیریکشن میں چند گنے چنے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ کسی فوکس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک انسان جو کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہے اور وہ سوچ رہے کہ مجھے کس چیز کو اختیار کرنا ہے تو کیا چیز اس کو اس پہ جمائے گی کہ اس کو یہ سمجھ آئے کہ مجھورٹی is no authority یہ کیسے اپنے اندر یہ پیدا کرے دیکھیں ہمارے ہیں تو وہی نا go with the flow چلو تم اندھر کو ہوا ہو جی ترکی والا کونسپٹ ہے تو سمجھنی کی ضرورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ اسلام ایک اجنبی religion کے حیثیت سے آئے تھا eventually وہ پھر اجنبی ہو جائے گا تو مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ شاید اب ہم پھر strangers بن گئے ہم پھر اجنبی بن گئے تو یہی چیز ہے کہ آپ اچھی طرح سے قرآن و سنت کو جب پڑھتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن و سنت تھامے رہو تو ساری دنیا اس direction کو چلے جائیں آپ وہ بعد مخالف کی سائٹ پہ اپنی ٹرائولنگ جاری رکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ اپنے شعوری طور پر قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور apply کرنے اور پھر آگے پہنچانے کی کوشش کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا جس طرف جاری ہو آپ انشاءاللہ right direction میں ہی جائیں گے بہت بہت شکریہ تو ہمیں کیا سمجھ آئی ہمیں سمجھ یہ آئی کہ ہم نے اپنے زندگی کا جو مقصد ہے اس کے طرف بہت غور اور توجہ کے ساتھ کوشش کرتے چلے جانا ہے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے ہمیں اتنے برینڈز کا شوق ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں ہر چیز میں برینڈڈ ہوں تو پھر جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتایا کہ تمہیں بھی میں نے ایک خاص برینڈ دیا ہے اپنے مقصد حیات کو سمجھو اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے لئے بھی یہ چیز اختیار کریں اور اپنے بچوں کی بھی رہنمائی کریں بہت سی ٹپس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروم شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخاہ کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروم ویلکم بیک ناظرین ملاقات کریں گے ڈاکٹر زکیہ حاشمی کے ساتھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور ماہر ہیں طبع نوی میں پچیس سالہ تجربہ رکھتی ہیں مریضوں کو علاج کرنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈراب کی ایڈوائزری کمیٹی میں ہیں جو ہے ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی آف پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکتر زکیہ میں آج آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی ایک اور اہم بیماری کے بارے میں اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ طبع نوی کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں کہ اس میں کیا طریقہ علاج ہو سکتا ہے سردرد آپ دیکھیں کہ میرا خالق کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کسی نہ کسی موقع پہ سردرد میں مبتلا نہ ہو ایک تو وہ ہوتی ہے کہ عام سردرد اس میں کیا کیا جائے اور کیسے اپنے آپ کو بہت سی عدویات سے دور رکھا جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے دوائیاں لیتے رہتے ہیں سوچے سمجھے بغیر سردرد اٹھا کے کچھ بھی کھا لیا تو یہ ہمارے لیے بھی کتنا مذر ہے ہماری صحت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ ایسی سردرد کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے مائیگرین ہے یا ایسی مطلب یعنی کے لگاتار چلتی چلی جاتی ہے تو اس میں ہمیں آپ کیا رہے نمائی دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سردرد تو ایسا مرض ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوا اور آپ نے اس میں جو جو طریقہ ہائے استعمال کیے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈک کے دوران جیسے مکہ سے مدینہ پیدل سفر کرنا یا مدینہ سے پھر عمرے یا حج کے لیے آنا تو کوئی آسان کام نہیں تھا اس وقت تو اونٹوں پہ اور پیدل سفر کیا کرتے تھے آج کے دور کی طرح کوئی بولٹ ٹرینز یا گاڑیوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا تو ایسے میں دھوپ سر پہ ہوتی اور کوئی سایا نہ ہوتا تھا اتنی تکلیف میں تو آج کے دور میں بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں سردرد کی جیسے ہمارا ایک غیر فطری لائف سٹائل ہو گیا ہے سب سے بڑی سردرد کی وجہ تو بل ہے آپ بل دیکھتے ہیں یا بچے کو ہنگاری کرانا ہے وہ دیکھتے ہیں اسی سزن میں درد شروع ہو جاتی ہے جو انٹرنیٹ ہے یہ بھی ہماری سردردی کا بہت بڑا جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی سر کا درد بن چکا ہے پھر ہمارے جو لائف سٹائل میں اور بہت سی چیزیں ہیں راتوں کو دیر تک فنکشنز کا ہونا نیند پوری نہ ہونا اور صبح پھر آپ کو اپنے ٹائم پہ اگر جاب پہ جانا ہے یا اپنے کام پہ جانا ہے اور نیند پوری نہ ہو تو آف خورس کہ سردرد ہوگا تو ایسی سب بیماریوں کے لیے سردرد ہو یا مائیگرین یا اس کے علاوہ جیسے پٹھوں کا درد اور کھچاؤ وغیرہ کمر کا درد بہت زیادہ دیر تک آفس میں بیٹھے رہنا ہے اور مسلسل بیٹھ کے کام کرنے سے بھی کمر کی بھی تکلیف ہو جاتی ہے تو سردرد میں ایک بہت آسان سا علاج ہے یہ کلونجی کا جو تیل ہوتا ہے بلیک سی رائل اس کو ناک کے اندر ڈالا جاتا ہے اور ہے تو یہ بڑا ہی مشکل کام کیونکہ تھوڑا کڑوا لگتا ہے اور جب ناک میں جاتا ہے تو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اچھا خاصا بودر کرتا ہے لیکن جن کو سویر ہیڈک ہوتا ہے ان کے لیے وہ بودریشن کوئی معنی نہیں رکھتی وہ ڈال لیتے ہیں لیکن ہلکا پھلکا ہوگا تو کوئی نہیں بھی ڈالنا چاہے گا تو سردرد میں دس کترے کلونجی کا تیل بڑوں کے لیے اور دس سال تک کے جیسے بچے ہیں یا اٹھ نو دس سال کے ان کے ناک میں پانچ کترے کافی ہیں دونوں نوستلز میں دس دس کترے ڈالتے ہیں اسی طرح لٹانے کے بعد ناک ذرا اونچی پوزیشن میں کریں اس میں دس کترے ڈالیں دس ادھر ڈالیں اور تھوڑا سا نوستلز پریس کریں تاکہ وہ ہلک میں اتر آئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں دو تین منٹ صرف لیٹنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد اٹھ کے اپنا نارمل کام کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پانچ منٹ کے اندر اندر سردر بالکل غائب ہوگا یہ تو ایک فوری علاج ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سردر جڑ سے ختم ہو جائے کہ سردر دوبارہ ہو ہی نہ تو پھر اس کا ایک اور علاج بھی ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجامہ کروایا کپنگ جس کو نان مسلم عام طور پر اس کو کپنگ کہتے ہیں لیکن چونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہجامہ کے نام سے ہو گیا تو اس لئے ہم مسلمان اس کو ہجامہ ہی کہتے ہیں تو ہجامہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردر سے شفا پالی تھی اور بلکہ میرے اپنے لائف میں ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو سردر بہت رہتا تھا میں نے جس سے ہجامہ سیکھا تھا جس خاتون سے سعودی خاتون ہیں ڈاکٹر ہیں انہوں نے کالیفورنیا سے ایم ڈی کیا اور کہتے ہیں کہ جب میں اپنا ایم ڈی کر رہی تھی یعنی اپنا جو جیسے ایم ڈی بی اس کہتے ہیں لیکن امریکہ میں اس کو ایم ڈی بولا جاتا ہے تو اس دوران مجھے بہت زیادہ سوئر ہیڈک ہوتا تھا تو آرام نہیں آتا تھا کہتی سات سال مجھے سر میں درد رہا اور میں نے کوئی پین کلر نہ امریکہ میں چھوڑی نہ سعودیہ میں چھوڑی مجھے آرام نہیں آیا مجھے کسی نے مشورہ دیا سعودیہ میں کہ تم اس کا ہجامہ کراؤ تو جس دن میں نے ہجامہ کرایا اس دن کے بعد آج تک وجہ سردر نہیں ہوا اور اب اس کو کتنے سال ہو چونکہ دس سے زیادہ سال ہو چونکہ کیونکہ بہت سی عدیات جو ہم سردر کے لیے صرف لے لیتے ہیں وہ ان میں کافی سائیڈ ایفیکٹس ویرہا ہوتے ہیں ان کے لوگ اس کے لیے پریشان بھی بہت زیادہ رہتے ہیں تو یہ تو بہت ایک اچھی گائیڈ لائن ہے جو کہ ہم ایتی بنبی سے ملتی ہے یعنی اگر فوری طور پر ہے اور آپ کو کوئی ہجامہ کرنے والا نہیں مل رہا تو آپ اس کو بلیک سی ڈائل کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی ایسی فیسیلیٹی نہیں ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی فیسیلیٹی ہے تو بہتر ہے کہ آپ ہجامہ کروا اچھا اگر ہم سر سے اتر کے تھوڑا سا نیچے آ جائیں کہ کچھ لوگوں کو یہ شیائٹکہ کی درد بھی شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس قدر پینفل چیز ہے کیونکہ یہ بھی جیسے دماغ اور نروز اور ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے کہ لوگ بسرے پہ لگ جاتے ہیں ہارڈ بیٹ لے رہے ہیں اور اٹھ نہیں سکتے اور وہی بات پھر ان کو انجیکشنز یا ایسی چیزیں لگتی ہیں جس سے ان کو آرام نہیں آ رہا تھا اور بعض دفعہ تو لیگ ان کی چھوٹی رہ جاتی ہے سوک جاتی ہے تو الحمدللہ میرے کلینک میں بے شمار لوگ شیائٹک پین کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کے فضل سے شفاہ بھی پاتے ہیں کیونکہ میں ان کا سنت کے مطابق ہی علاج کرتی ہوں اور اس میں بھی ہجامہ بہت افیکٹیو ہے شیائٹک پین میں اس کا ہومیپیتھک میں بھی بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے پہلے تو میں صرف ہومیپیتھک کرتی تھی لیکن جب سے طب نبی کا شوق ہوا اور اس کو شروع کیا تو مجھے ایسے لگتا ہے سب چیزیں پیچھے چلے گئے یہ میں صرف اول پہ لے آئی ہوں اور رحمد اللہ سے لوگ شفاہ بھی پاتے تھے کچھ خوراک میں یا کھانے پینے میں بھی ایسی چیز ہے جو استعمال کی جا سکتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیائٹک پیشنٹ کو جو مشورہ دیا ہے خوراک میں وہ ہے جنگلی بکرے کی ران اچھا یعنی ایسا بکرہ جو دوڑنے بھاگنے پہاڑوں پہ چڑھنے والا ہو تو افکورس اس کے جو مسئل ہیں بڑے سٹرونگ ہوں گے اس کی پوری ران لے کر اس کے تین حصے یا تو پہلے کر لیں یا پھر ایک ہی دفعہ ران کے تین حصے اس کے کٹنگ کر کے اس کو یخنی کے لیے پانی ڈال کے چڑھا دیا جائے اور اس کی یخنی تین دن صبح صویرے پی جائے یعنی ایک ران کی یخنی تین حصے کر کے تین دن میں پی جائے اس کا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گوش جب ہڈی اور گوش گل جاتا ہے تو اس کا اتنا پانی رہ جائے کہ ایک گلاس بھی اگر ہو جائے روزانہ یعنی تین دن تین گلاس بن جائے اور ان کو صبح صویرے پی لیا جائے تو وہ بھی شہرٹک نرف کے فاقے کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی ایکسرسائز یا کوئی ایکٹیوٹی بھی بتائی جاتی ہے ہمیں طبعہ نبی میں پتا چلتی ہے کہ کچھ آپ کریں یعنی ایسی بیماریوں میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عام اگر آپ معالج کے پاس جائیں تو آپ کو فیزیو تھریپی بھی بتاتے ہیں اور کوئی وہ سرد گرم کوئی پیڈز ہوتے ہیں وہ بھی رکھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ رکھیں اس سے ارام آئے گا اس سے تکور ہوگی یا یہ چیز کی ضرورت ہے ہمیں کوئی طبعہ ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جی ہاں کلونجی کا تیل جو ہے یہ بہت سے دردوں میں شفاہ دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ جس بھی جگہ پر آپ کو درد ہو تو آپ کلونجی کا تیل رات کو اسپیشلی ایسے وقت میں لگائیں جب اس ہوا کے ساتھ بہت زیادہ ایکسپوئیر نہ ہو یعنی اس جگہ کو پھر آپ ہوا سے ذرا بچا کے رکھیں ایک سے دو گھنٹے تک یعنی ڈائریکٹ ویوز نہ آئیں ہلکا سا مساج ضروری نہیں کہ بہت زور سے آپ مساج کریں ہلکا سا مساج کر کے اتنا کہ پھر تیل اس میں جذب ہو جائے تو جہاں سے درد شروع ہوا ہے اس کو تیل کو تھوڑا سا گرم کرنا تھا تیل وہ باڈی کے ساتھ ہی گرم ہو جاتا ہے اگر سردی کا موسم ہے تو گرم کر سکتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا سیک کے تو اس پر تیل ڈالتی کر سکتے ہیں تیل کو گرم نہ کریں کہ بعض دفعہ اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے اور اس جگہ پر ہلکا ہلکا مساج کریں جہاں تک وہ تکلیف ہے پاؤں تک اس کا مساج کر دیا جائے اور اس کو ہلکا سا کپڑا لپیڑ دیا جائے تاکہ اس کو ڈائریکٹ ہوا نہ لگے تو اس سے بھی بہت حد تک افاقہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جیسے ہپ بات بتایا جاتا ہے کہ آپ ٹپ میں پانی ڈال کے اور اس کے اندر جو ہے نیم گرم پانی میں تھوڑا سی دیر کے لیے بیٹھ جائیں پندرہ منٹ کے لیے تو اس سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے فائل لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پوزیشن میں بیٹھ ہی نہیں سکتے اس تکلیف میں ایسے میں پھر بلیک سی ڈائل جو ہے کیونکہ یہ انٹی انفلامیٹری بھی ہے اور انٹی فنگل بھی ہے اور اس کے اندر انٹی الرجی بھی ہے بہت سے انٹیز اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو ریسرس سے ثابت ہوا ہے تو چونکہ انٹی انفلامیٹری ہے تو جو انفلمیشن ہوئی ہوتی ہے مسلز کی اور نروز کی ان کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے درد کا آرام آ جاتا ہے اچھا آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا بلیک سی ڈائل کا تو یہ کہاں سے لیا جائے بہتر کہاں سے ہوتا لینا یعنی کسی پنساری کی دکان سے لینا چاہیے کھلا یا جیسے کئی کمرشل پرادکٹس بھی آ چکی ہوتی ہیں وہاں سے لینا چاہیے ہم تو چونکہ اپنا ہی استعمال کرتے ہیں اس لئے ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑی باہر سے لینے کی کیونکہ میں نے جب تک ہم اپنا نہیں اس کو تیار کرا رہے تھے یا میں اس کو یوز کر رہا ہوں یا میں کسی کو ریکمنٹ کرتی البتہ وہی اگین پھر وہی بات کہ سعودیہ یا دبائی جاتے اور وہاں پر ان کے جو بلیک سیڈ آئلز ہیں وہ اچھی قسم اگر جا رہا ہے تو اس سے ہم ایسی مفید جو چیزیں ہیں وہ منگوائیں یا آپ کو کوئی کچھ لوگ کانٹیک کر کے آپ سے لے سکتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے ایک اور بیماری جو کہ ہماری نروز یا ہمارے اس کو دماغی طور پر متاثر کرتی ہیں وہ ہیں یہ مرگی کے دورے یہ بھی ایک بہت بڑا ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ دیکھیں نا کہ ایک انسان جس کو مرگی کے دورے پڑھتے ہیں اس کے لیے ہر وقت ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے اس کی عدویات جو ہیں وہ بھی بہت تیز قسم کی ہوتی ہیں جو کہ لوگ لیتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ہمیں تب نبی میں رہنمائی ملے گی طب نبی میں اس کے بارے میں دو طرح کی کانسپٹ پائے جاتے ہیں ایک خاتون تھی جس کو مرگی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری لئے دعا کیجئے کہ میری یہ تکلیف اللہ تعالیٰ دور کر دے تو آپ نے پوچھا کہ تم دو میں سے ایک چیز کا سودا کر لو کہ تم اس بیماری سے شفاہ چاہتی ہو تو میں تمہاری لئے دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی لیکن اگر تم اس بیماری پہ سبر کر لو اور مجھ سے دعا نہ کراؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے دے گا تو کیا تم اس پہ راضی ہو تو آپ دیکھیں اس وقت کے لوگوں کا ایمان کیسا تھا وہ کہتے تھے ہم اس پہ کامپرومائز کر لیں گے زندگی تو کچھ دنوں کی ہے ختم ہو جائے گی لیکن جنت تو ہمیشہ ہمیشہ کیلی ہوگی اور شاید آج کے دور میں کچھ لوگوں سے یہ جواب بھی مل جائے کہ ابھی تو آرام آ جائے اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں وہ بھی دے دے آج کل ہم جیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ مرگی کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں اور سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کیا کریں لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت رہنمائی ہمیں اس حدیث میں مل رہی ہیں کہ اس مشکل مرحلے میں بھی اگر انسان تھوڑا سا صبر کے ساتھ کام لے تو آپ دوسری بھی یہ کوئی حدیث بتانا چاہ رہی تھی جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ خاتون آئی تو انہوں نے اس کو پھر صبر کی جب تلقین کی تو اس نے کہا کہ میں اسی پر راضیوں بس آپ میرے لئے یہ دعا کر دیں کہ میں ایسی حالت میں کبھی یعنی نیکڈ نہ ہوں ننگی نہ ہوں میرا سطر جو ہے وہ قائم دہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے اس کی دعا کر دی تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی بار بار آتا ہے یا ایواللہزین آمون استعینو بالصبر والصلاح کیا ایمان والو تم نماز اور صبر سے مدد مانگو ان اللہ ہم السابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم بیماری پہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی علاج نہ کریں کیونکہ بیماری بھی اللہ کی حکم سے ہے اس کی شفاہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور ہر بیماری کی شفاہ اس دنیا میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنزِلْ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلَّمَهُ مَنْ عَلَّمَهُ وَجَحَ لَهُ مَنْ جَحَ لَهُ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں اتاری جس کے لئے دوا اور شفاہ نہ اتاری ہو جو جاننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس تک پہنچا دیتا ہے اور جو نہیں جاننا چاہتا وہ محروم ہو جاتا ہے تو بیماری چاہے وہ مرگی کی ہو یا شیٹک پین ہے یا سر کا درد ہے یا کسی بھی قسم کی روحانی یا جسمانی تکلیف ہے اس کی دوا اور شفاہ دنیا میں موجود ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس تک پہنچیں اور اس کو تلاش کریں اور اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ آپ نے صرف دعا سے کام لینا ہے یا صرف دم سے کام لینا ہے یا صرف جڑی بوٹیوں سے ہی کام لینا ہے جو بھی طریقہ علاج دنیا میں کمبینیشن جو موالج ہیں آپ ان کے پاس جائیں گے کیونکہ ہر مریض کے لئے ایک فرمولا نہیں کام کرتا اس کی اپنی عمر ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے کتنے عرصے سے بیماری ہے اس کا لائف سٹائل ہے اس میں کتنے چیزوں کو چیک آؤٹ کرنا پڑتا ہے اس کی بہت سے عادات ایسی ہوتی ہیں جو اس کو بیمار کر رہی ہوتی ہیں یا اس کی اپنی لاعلمی ہوتی ہے صحت کے حوالے سے جن کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں مریض کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی سے گائیڈ لائن لیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کوئی بہت سفیر قسم کا بیمار ہوتا تو آپ ہمیشہ یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ تم کسی سپیشلسٹ کو دکھاؤ کسی ماہر حکیم کو دکھاؤ جیسے کہ حضرت سعید بن ابی وقاس کا واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب ان کو دل کی تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا فرمایا کہ تمہیں تو دل کی تکلیف ہے اور فوراں آپ نے فرمایا کہ تم سات اجوا کھجوروں کی گھٹلی پیس کر اور اس کا پاودر بھی استعمال کرو اور کھجوریں بھی استعمال کرو اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ حارس بن قلدہ سقیفی کو بلاؤ جو مکہ کا ماہر حکیم ہے کہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم ایک حکیم کے پاس کیوں چاہیں آپ کے پاس اتنا اچھا علاج ہے آپ نے فرمایا بے شک میرے پاس اچھا علاج ہے مگر ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں لوگوں کو شفاہ دینی ہوتی ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں سنت طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی بیماری کے ماہر کے پاس جا کر اس سے ضرور مشورہ کریں اور پوچھیں کہ مجھے کیا تکلیف ہے ڈائیگنوز کرائیں جب آپ کی بیماری کا صحیح علم ہوگا پتا چلے گا تو پھر ہی آپ اس کا صحیح علاج بھی کرا سکھیں یعنی کہ دیکھیں کچھ چیز ہے تو پریونشن والی ہے اس پریونشن میں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز ہم نے اس طریقے سے استعمال کر لینی ہے جنرل آپ نے کھانے پینے کی آدات ہیں اور باقی آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں لیکن کسی خاص بیماری میں آپ کو ضرور معالج کے پاس جا کے مشورہ لینا چاہیے اور جو چیز آپ کے لئے افیکٹیو وہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہی بیماری اگر کسی اور میں موجود ہے تو اس کو جا کے کہا یہ نسخہ میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ تم استعمال کر لو پہی دفعہ وہ جب استعمال کرتے ہیں تو ان کو آرام نہیں آتا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جا کے اپنی پوری سیچویشن ہسٹری بتا کے اس کے مطابق سارا علاج جو ہے کرنا آنا چاہیے کیونکہ ہر مریض مختلف ہوتا ہے انفرادی طور پر ہر ایک کی دوا مختلف بنتی ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی ماہر سے اس کے بارے میں مشورہ کریں ویسے بھی قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا فَسْأَلُوَ أَحْلَ الزِّكْرِ اَن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تم پوچھو ان سے جو علم والے ہیں اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر ناظرین ہم نے آج خاص طور پر ان بیماریوں کے بارے میں بات کی جیسے سر کی درد ہے شیعتکہ ہے اور مرگی کے دورے ہیں اور ان بیماریوں کے لیے ہمیں طبع نبی سے کیا کیا رہنمائی ملتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم صحت کے ان اصولوں کو اپنا سکیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے ہیں ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخاہ کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون ویلکم بیک ناظرین بچوں کی تربیت کے جب ہم بات کرتے ہیں اس سائنس کے دور میں بچوں کو دین سکھانا دین پہ چلانا اور ان کو یہ بتانا کہ تمام علوم جو نفع بخش ہیں وہ اس دین کے تابع ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے تابع ہیں اور آج کل کے دور میں یہ اس لیے بھی مشکل ہے کہ بہت سے ہمارے ایسے علوم سکھانے والے اسادسہ شاید خود ہی اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے تو جہاں ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے یہ بھی سیکھ پائیں کہ ہم نے ان علوم کو پڑھتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے آج ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ہے جو اس سلسلے میں ہمیں بہت بہترین ٹپس دیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو جویریہ آپ ہیں آج ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہیں عبدال مویز اور عبدال مویز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ کیا حال چالیں آپ سب کے الحمدللہ کون کونسی کلاسز میں پڑھتے ہیں سیونتھ میں فورت فورت میں سائنس پڑھتے ہیں جی کیسی لگتی ہے اچھی اچھی لگتی ہے شوق ہے سائنس پڑھنے کا سائنس میں تو بہت مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں تیچے سکول میں دیتی ہیں کچھ کام شام کرنے کے لیے سائنس کا کبھی کوئی پروجیکٹس بنانے کے لیے ملتے ہیں آپ کو کیا کرتے ہیں آپ کے آپ سے ہم ٹپس یہی لینا چاہیں گے کیونکہ آپ دیکھیں سائنس کا دور اور اس میں سائنٹیفکلی جو ہر چیز کو لے لیا جاتا ہے کئی دفعہ ہوتا کیا ہے کہ سائنس پڑھتے پڑھتے ہم اپنے رب کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سوچ کیونکہ میں نے آپ کے ایک دو پروجیکٹس دیکھے تھے ماشاءاللہ جس طرح آپ نے اپنے بچوں کو کروائے تھے اس لیے میں چاہتی تھی کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کریں یہ خیال آپ کو کہاں سے آیا کہ سائنسز کو میں نے قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑ کے اپنے بچوں کو سکھانا ہے جہاں تک میرا خیال ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کا محول دینی ہے تو بچے سکول سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا گھر کے محول سے سیکھتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو دین سے ریلیٹ کرنا ہے یہ آپ نے کیسے ان کو سکھایا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں اور بیسکس جو ہمارے دین کی ہیں ان کو سمجھتے ہیں فرائز پورے کرتے ہیں تو ہم الحمدللہ کہیں گے کہ وہ دینی محول والے ہیں لیکن جب ہم ہوموک کراتے ہیں پڑھائی کراتے ہیں امتحانوں کی تیاری کراتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ یہ کیسے ہم سوچیں کہ یہ اس کو انٹیگریٹ کریں اس کے ساتھ جس طرح کبھی کبھی جب میں میٹس کرواری ہوتی ہوں اس میں جب کوئی نمبرز کی بات ہوتی ہے تو میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ دیکھو استغفراللہ بھی ہم نے ہنڈرڈ دفعہ کہنا ہے یہ ہمیں دین سے ہی پتا چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی پتا چلتا ہے اسی طرح جب سائنس کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے وارٹر سائیکل کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے تو میں یہ ان کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ بنانے والا اللہ ہے یہ سارا سب کچھ خود سے خود سے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یعنی کہ ہوموک کراتے ہوئے جہاں مائیں صرف یہ سٹریس دے رہی ہوتی ہیں اتنے نمبر لے لو اور یہ پڑھ لو اور یہ اگر نہ لکھا تو تمہارے نمبر کر جائیں گے آپ اس سوچ سے ذرا اٹھ جاتی ہیں میں اس سوچ سے اٹھ کے ان کو کہتی ہوں کہ تم لوگ انہیں آگے جا کے سائنٹسٹ بننا ہے مسلم سائنٹسٹ بننا ہے اپنی سوچ کو لیمٹائز نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ دوسروں کی ریسرچ ہم اپلائے کریں بلکہ ہماری کی ہوئی جو ریسرچز ہیں وہ دوسرے اپنی زندگی میں اپلائے کریں ملکل صحیح بات ہے تو یہ اب آپ کرواتی کیسے ہیں مثلا آپ سوچیں کہ یہ بیٹے ہیں ماشاءاللہ یہ سکول میں گئے انہوں نے پڑھا اب یہ آئے ہیں یہ ہومورک لے کے آئے ہیں اب مثلا ایک سائنس کا ہومورک ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی فورس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے اب آپ اس میں کیا بتائیں گے ان کو کیونکہ میرے جیسا انسان سوچتے ہیں فورس کیا بتاؤں بس یہ ہی بتاؤں گی نا کہ اللہ تعالیٰ نے بس وہ ہمیں دیا یہ سب کچھ بس ہو گیا اب اس سے آگے کیا بتاؤں سیونت کلاس کا بچہ تو یہ میری بات سنکی بور ہو جائے گا وہ کہے گا چلو جی اممہ کا لیکچر پھر شروع ہو گیا بلکل یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ گرین کلر دیکھ کے آنکھوں کو کتنا فریش فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ بیکار پیدا نہیں کی پلس یہ جیسے اگر دنیا میں آپ کو لگ رہے تو جنت کتنی گرین جنت کا بھی جو ہے وہاں پہ بھی گرینری کی بات ہوتی ہے بہت زیادہ بلکل ٹھیک ہے اور ہر چیز جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے بے مقصد نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فورسٹ بنایا ہے تو اس سے آگے جا کے سوچو کہ کیوں بنایا اور ایسی جگہ پہ کیوں یہ ہمارے گھر تک چل کے کیوں نہیں آگیا وہاں تک اللہ تعالیٰ نے لیمیٹ آئیز کیوں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا نہیں پاک لیکن ہم راتوں کو اپنے گھروں میں سوئے ہیں وہ اگر سارے والڈ انیملز نکل کے کیوں نہیں آتے ہمارے پاس بلکل جب اسی طرح جب یہ باہر کہیں جاتے ہیں تو میں ان کو بتاتی ہوں پلاوڈز کو دیکھو ٹریز کو دیکھو سب ایک سائز کے ہیں یا کوئی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں باہر جاتے تو ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے نیچر پہ فطرت پہ ہم اتنا غور ہی نہیں کرتے ہیں اور میرا خیال ہے آپ کی بات سے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہوں اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ ہم نے بینا اپنے دین کو کمپارٹمنٹلائز کر لی ہے تھوڑی دیرے کے لیے ہم مسلمان ہیں تھوڑی دیرے کے لیے ہم سائنٹسٹ ہیں بلکل ضرورت اس بات کی آ چکی ہوئی ہے کہ ہم اپنی سائنسز کو مرج کریں اور اسی وجہ سے کئی دفعہ لوگ دین پہ عمل کرتے ہوئے چھوٹی کلاسز میں اتنے نہ ہو لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ پڑھتے جاتے ہیں وہ ٹوٹلی کوئی قرآن اور حدیث کے کونسپ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں یعنی ایسا کوئی پرنسپل وہ نکال لیتے ہیں ایسی کوئی بات وہ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تجربے کر رہے ہیں بھی بلکل اب ایسی چیز بچے کو کیسے آپ سمجھائیں کیونکہ سکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں جب وہ چیز پڑھ رہے ہیں تو ان کو ویسے لکھنی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس سے ان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی جو عظمت ہے اس کی بڑائی ہے اس کو ہم نیچے کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ سائنس تو واوا ہے اور جو سپیرچلزم ہے جو دین ہے اس کو پیچھے کر دو یہ کونسپٹ ہم کیسے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک تو بچوں کو کلیریفائی کیسے کریں دوسرا یہ ہے کہ کیسے ان کے اندر یہ پختگی لائیں کہ وہ یہ سوچیں دین نہ بدلنے والی چیز ہے لیکن سائنس جو ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے یعنی کہ وہ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے ہر وقت ہی جس طرح ڈارون تھیری کے بارے بھی کہا جا سکتا ہے بلکل کہ بچے جو ہیں میں ان کو یہ تو کہتی ہوں کہ ٹیچرز کو ایک یا دو دفع بتا دو ٹھیک ہے لیکن میں ان سے کہتی ہوں کہ پیپر میں تم لوگ ویسے ہی لکھ دیں جس طرح ٹیچر کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ وہ ہماری نہیں سن رہے سمجھ رہے وہ ہماری نہیں سمجھ رہے تو تم اٹ لیسٹ پیپر میں وہ لکھ دو لیکن یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آچھا آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے مویس صاحب مجھے بتائیے کہ مثلا آپ نے آپ کی ٹیچر نے آپ کی ٹیچر نے کوئی سکول میں کوئی چیز پڑھائی ہو اور آپ نے ایک دم ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ ٹیچر یہ قرآن میں بھی اس آیت میں آیا ہے ٹیچر میری ماما نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے کی ہے کبھی ہوئے آپ کے ساتھ یا ٹیچر نے وٹر سیکل کے بائے میں کہ وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے ٹھیک ہے ٹیچر خوش ہوتی ہیں یا کبھی کبھی آپ کو کہتی ہیں کہ بیٹا ہر جگہ پہ کہ قرآن کی باتیں کیا کرو کبھی ایسے ہوئے خوش ہوتی ہیں آپ کے ساتھ کبھی ہوئے ایسے آپ نے ٹیچر کو بتایا کہ ٹیچر ہم نے قرآن میں اس طرح سے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کوئی سائنس کی چیز میں آپ نے کبھی بتایا ہے کچھ پڑھتے ہوئے آپ نے بتایا ہے اپنی ٹیچر کو نہیں کبھی بھی نہیں بتایا خود سوچا ہے کبھی کیا سوچا ہے کچھ چیز بتایا ہے ماما بتاتی تھی کہ فوریسٹ ہم فوریسٹ کے بارے میں کیا بتایا ہے ماما نے کسی چیز کے بارے میں بتائیں کسی اور چیز کے بارے میں بتائیں جو ماما نے آپ کو سکھایا اور آپ نے کیا ہو کام کچھ آپ بتانا چاہیں گی کہ بچوں کو جیسے آپ نے گھر میں آپ موڈلز ویرہ بھی بنواتی ہیں وہ کس طرح سے آپ بنواتی ہیں ایک تو میرے خواہ میں گھر میں ایک اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کے ہزبنڈ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ دونوں ملکے اپنے بچوں کو بہت اچھے ٹریک پہ چلا سکتے ہیں سرات مستقیم پہ چلا سکتے ہیں جو کام مجھے لگتا ہے کہ میں نے بچوں سے کروانے ہوتے ہیں پہلے میں ان کو سمجھا دیتی ہوں یہ پر اپنے فادر سے کروا لیتے ہیں مثلا مثلا اس کا سائنس سے تو کوئی اتنا خاص نہیں ہے لیکن جس طرح ہم نے جب یہ ڈرنکس وغیرہ چھوڑی تھی یا جس طرح ہم نے چکن وغیرہ کھانا چھوڑا تھا سائنس کا بھی تعلق ان سے ہے کہ دیکھیں نا میڈیکلی کیا چیز بتائی جاتی ہے کہ آج کل کی بہت سے چیزوں میں کیا کیا نقصان آتے ہیں بلکل مطلب ان کو تو میں نے سائنس سے پروف کر دیا لیکن ظاہر ہے پہلے ہم چاروں نے آہستہ آہستہ اس کو کھانا چھوڑ دیا ٹھیک ہے ہم کہیں جاتے تھے تو اس کو اتنا زیادہ یہ نہیں کہتے تھے لیکن ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے اچھا ٹھیک ہے تو اسی طرح آہ جو باتیں میں ان سے نہیں منوا سکتی وہ پہلے ان کے بابا سے منوا لیتے ہوں ٹھیک ہے پھر ان کے بابا خود ہی ان سے منوا لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ان کے بابا جو ہیں چونکہ وہ انجنئر ہیں اچھا وہ ان کو ہر چیز میں اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں اچھا یو پی ایس خراب ہو گیا ہے تو تب ٹھیک کر رہی ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے میری طرف سے تھوڑی سی دینی تربیت ہو رہی ہے ان کی طرف سے تھوڑی سی سائنٹیفک قسم کی تربیت ہو رہی ہے تو مل کے ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو اچھی تربیت کر لیں اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ کبھی آپ کو کسی نے یہ تو نہیں کہا یا بچوں کے سکول میں یا آپ کے ماحول میں کہ سنو تم دین کی بہت اوورڈوز کر رہی ہو یہ بچوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو کیری کرنا کبھی آپ کو ایسی باتوں کا سننے کا سامنا کرنا پڑا ہاں جی بہت زیادہ فیملی میں بھی کہتے ہیں ان کی ٹیچرز بھی یہی کہتے ہیں اید گیت کے جتنے فیملی فرنڈز وغیرہ ہر کوئی اسی طرح کی باتیں کر رہا تھے تو پھر آپ اپنے بچوں کو کیسے کانفیڈنس دیتی ہیں کیونکہ آپ کے اندر تو مجھے بہت کلیریٹی اس بات پر نظر آ رہی ہے کہ میں نے سکول میں بچوں کو جو بھی سائنس سبجیکٹس پڑھائے اس کو میں نے اپنے دین سے ضرور ریلیٹ کرنا ہے بلکل اس میں جو فوائد ہیں ان کو اس سے فائدہ حاصل کرنے دینا ہے جو نقصانات ہیں دین کے حساب سے اس سے ان کو بچانا ہے ان کو اویرنس دینی ہے یہ کانفیڈنس آپ نے اپنے بچوں میں کیسے پیدا کیا دیکھیں جب ہم سیدھے رستے پہ ہوتے ہیں نا تو میرے خیال میں کانفیڈنس خود با خود آ جاتے ہیں جب ہم پتہ چل گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے تو کانفیڈنس تو آئے گا آپ میں تو آ گیا لیکن بچے دیکھیں جس محول میں جا رہے ہیں جن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ پریشان ہو سکتے ہیں کئی دفعہ ایسے میں نے دیکھا ہے کہ بچے گھر میں آ کے زیادہ دینی باتیں کرتے ہیں لیکن سکول میں جا کے اپنے باہر کے محول میں جا کے بے کل ویسی بن جاتے ہیں جیسا محول ہوتا ہے یہ بچے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے تو اللہ کی مدد ہونی چاہیے اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو ہم تو مطلب ہم تو ویسی کلپرزے سے ہیں جو اس کے آگے کام کر رہے ہیں اب یہ بیٹا جس محول میں جا رہا ہے لیکن اس کو ہر روز اس کی ٹیچر کہتی ہیں آپ نے پینڈ کیوں اوپر کی ہوئی ہے ہر روز اس کی ٹیچر اس کو کہتی ہیں لیکن اس پہ اثر نہیں ہوتا اس کو پتہ ہے کہ میں نے حدیث سن لی ہے میں نے اس پہ ہر حال پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے اچھا آپ کے فرینڈز تھے نہیں آپ کا مزاق بڑھاتے ہیں بڑھاتے تھے بڑھاتے تھے کیا کہتے تھے آپ کو کہ پینڈ اوپر کوئے اچھے ہی لگتا نا نیچے کہو اچھے ہی لگتا اور کہ زیادہ دینی ہو گیا اچھا پھر آپ کیا کہتے ہیں میں کہا خیر ہے کچھ ہی ہوتا آپ کو دل میں فیل بھی نہیں ہوتا کہ اچھا میرے دوست مجھے ایسے کہہ رہے ہیں میں نیچے کر لوں کوئی بات نہیں ماما کے اس پاس جاؤں گا تو دوبارہ اونچی کر لوں گا نہیں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے ادھر بہت کانفیڈنس ہے اس چیز سے آپ کو اچھا لگتا ہے یہ سارا کام کرنا ہے عبداللہ آپ کیا کرتے ہیں ایک دن میں نے بھی پینڈ فول کی تو میرے بھائے کی دوستوں نے کہا تم نے بھی آپ کو کس نے بتایا تھا یہ کام ایسے کرنا ہے میرے ماما نے ماما تو بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں ہم سارے کام تو نہیں کرتے یہ کام آپ نے کیسے کر لیا پہلے میں نہیں فول کرتا تھا پہ میں نے بھائی فول کرتا تھا تو میں نے بھی فول کرنا چا چلیں گے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ کام جو ہے اپنی ماما کے بتانے پر کرتے ہیں اچھا کچھ ہمیں آپ ایسی چیزیں بتائیں گی کہ بچوں کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ذرا دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ بچوں کو اتنا دین کی کتابیں دین کی باتیں صرف وہ اتنا ایسے کرتے رہتے ہیں ریچولز جیسے صرف عبادات اور ان پر فوکس ان پر سختی کہ بچوں کے اندر بھی شدت آ جاتی ہے ریجیڈیٹی آ جاتی ہے اور وہی بات ہے کہ ان کے اندر ایک بیلنس اپروچ نہیں آتی کہ دنیا کے علوم سے ہم کیسے فائدہ حاصل کریں اس چیز کو صحیح بیلنس کرنے کے لیے کہ نہ تو یہ نہیں ہے کہ پڑھائی پہ اتنی توجہ ہے کہ آپ قرآن بھی نہیں پڑھا رہے آپ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا رہے دنیا جہان کے انہوں نے چیزیں پڑھ لیے لیکن یہ نہیں ان کو پتا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے کیا وہ کرتے تھے یہ کیسے اس کا بیلنس ٹرائک کیا جائے کہ ان کو سمجھ آئے بچوں کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں اپنے آپ کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم بہت سخت ہیں جی کیونکہ مجھے بھی ہر کوئی بہت زیادہ کہتا تھا کہ آپ بہت سخت ہیں سخت ہیں سخت ہیں ایک دفعہ گزرتے گزرتے کسی سائکائٹرس سے ملاقات ہو گئی اس نے کہا آپ اپنے آپ کو یہ مت کہا کریں کہ میں بہت سخت ہوں ماما سخت ہیں نہیں یہ پکی بات ہے کچھ چیزوں میں سخت ہیں کھانے میں سخت ہیں کہ کھانا کھاؤ دودھ پیو اچھا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ آپ بہت اصول پسند ہیں جب سے میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں بہت زیادہ اصول پسند ہوں تب سے میرے مسئلے مجھے ایسے لگ رہے کہ خود بخود آسان ہو گئے ہیں بلکل آپ کے اندر سے وہ گلت نکل گئے اور آپ بچوں کے اوپر صحیح طریقے سے فوکس کر رہی ہیں بلکل اور دوسری بات یہ کہ جب ہم فل ٹائم دین کو دیتے ہیں تو اس میں سے پڑھائی کا ٹائم خود بخود نکل آتا ہے میرے الحمدللہ تینوں بچے حفظ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ صبح کے وقت سکول بھی جاتے ہیں اچھا ٹھیکے سکول سے آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ سردیوں کا تھوڑا سا موسم ہے کتنی چھوٹی سی شام ہوتی ہے ٹھیکے اور جب چھوٹی سی شام میں یہ آتے ہیں پھر مدرسے بھی چلے جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں آٹھ بجرے ہوتے ہیں اس کے بعد کھانا بھی کھاتے ہیں اور دس بجرے تک انہوں نے سونا بھی ہوتا ہے تو وہ جب پڑھائی ہیں نا مجھے لگتا ہے دین پہ عمل کرنے سے قرآن حفظ کرنے سے ان کی پڑھائی ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ کوئی کمپیوٹر لگا کے بیٹھا ہے کوئی فلم دیکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہے اگر ما شاء اللہ بچے کنسٹرکٹیو چیز کرتے رہیں اور نفع بخش علم جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں جو دین کا بھی ہو دنیا کا بھی ہو تو ان کی زندگی بہت بہترین گزرنا شروع ہو جاتی ہے بہترین گزرنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹائم میں جو برکت ہوتی ہے نا یہ جو برکت کا کونسپٹ ہے نا یہ ہمیں ہمارا دین ہی سکھاتا ہے چاہے وہ پیسے کی برکت ہے کہ ٹائم کی برکت ہے جس چیز کو آپ صحیح طرح سے یوٹیلائز کریں گے نا بلکل صحیح اس میں برکت اللہ سبحانہ وتعالی ڈال ہی دیتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے آج ہماری بہت اہم نقاط پر جو ہے رہنمائی کی تو ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس وقت کیا اعتماد دینا ہے کہ وہ دین پر بھی اچھی طرح سے چل سکے اور وہ دنیاوی علوم جو کہ نفع بخش علم ہے جو ہمارے قرآن اور سنت کے مطابق ہے اس پر بھی عمل کر سکے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دیتے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخاہ کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں ہمارے کچن کی طرف آتے ہیں تو ایک ایریا جو کہ ہمارے لیے آج کل بہت مشکل کا سبب بنا ہوا ہے وہ ہے بچوں کی لیے کوئی ڈرنکس تیار کرنا آج کل ہر طرف فیزی ڈرنکس نظر آتی ہیں اور ہمارے بچے بھی ایسی فیزی ڈرنکس کے ساتھ سوڈوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تانت خراب ہیں پیٹ میں درد ہے کھانے کی عادت ٹھیک نہیں بن رہی ہے لیکن یہ چیزیں ہیں کہ ہم سے جاتی ہی نہیں ہے اچھا بچے کیسے چھوڑیں ہم جب اپنے مہمانوں کو کچھ دینے لگتے ہیں تو سب سے پہلے یہی چیزیں حاضر کر دیتے ہیں اور ہمارے بچے کہتے ہیں آپ ہمیں تو روک رہی تھی لیکن مہمانوں کو دے رہی تھی کسی ریسٹورنٹ میں اگر کوئی کھانے کے لیے چلا جائے تو اب وہاں پر بھی عجیب و غریب نام سے ایسے ایسے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کیا پیا جائے اور کیا چھوڑا جائے اور کئی دفعہ آپ اتنی مہنگی چیز آرڈر دے دیتے ہیں جب وہ آپ کے میز کے اوپر سامنے آتی ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ پینے کے لائک ہو تو آج ہم نے مصبا سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کچھ ڈرنکس بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مصبا یہ ہمارا آج آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے یہ پینے کا جو معاملہ ہے ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے بچے ظاہر ہے کوئی شربت پیئے کوئی جوس پیئے یا کوئی اور ایسی چیز لیں لیکن صحت بھی نہ خراب ہو اور آپ دیکھیں جو یلغار ہے فیزی ڈرنکس کی اس کو رکنا بھی ہمارے لئے بڑا مشکل ہوا ہوا ہے اس کے مقابلے پر کوئی چیز ٹھہر ہی نہیں پا رہی ہے تو کیا کیا جائے ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں بناتے ہیں چیزیں انشاءاللہ بچوں کو پسند آئیں گی اور بڑوں کو بھی تو آج میں آپ کو سیپ کا جوس بہت آسان سا لگتا ہے سب ہی کہتے ہیں ہم پیتے ہیں سیپ کا جوس بچوں کو آسان لگتا ہے امی کو آسان نہیں لگتا کیونکہ ان کو وہ سیپ کاٹنے جوسر میں ڈالنا پھر جوسر کی صفائی کرنا اسی لئے وہ کہتے ہیں جو بیٹا جو باہر جو دبے کا جوس مل رہا ہے وہی لے لو اور وہی پی لو تو یہ ماں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے بلکل ہے اور دبے کا جوس پتا ہے کہ وہ کیسا ہے تو ماں پھر کوشش کریں گی میں بھی ہوں میں بھی گھر میں بزی ہوتی ہوں تو مجھے بھی کئی دفعہ خوصہ چڑھ جاتا ہے جب بچے کہتے ہیں سیپ کا جوس بنا دیں تو وہ ظاہر ہے ایک مشین لگائیں پھر جوس نکالیں لیکن پھر جہاں بچوں کی سہت کی بات آتی ہے آپ کو وہاں کمپرمائز کرنا پڑتا آپ کہتے ہیں نہیں دبے کا جوس نہیں دینا میں نے تازہ گھر کا ہی بنا دیں مجھے اکثر جب میرے پیشنٹ پی پوچھتے ہیں تو میں ان کو کہتے ہوں کہ دبے کا جوس بارکٹ میں مل رہا ہے اس میں جوس کے علاوہ ہر چیز ہے بلکل تو اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو شاید ہم لوگ کوشش کریں کہ گھر میں ہی ایسی چیزیں منا ہے بلکل میں آپ کو سیپ کا جوس بناوں گی پھر سیپ کا جوس کو کس طرح دود میں ملانا ہے اور وہ بہت اچھا ایک گرنگ بن جاتا ہے نہ وہ ملکشیک ہے نہ وہ جوس ہے لیکن بہت اچھا لائک ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کوئی عجیب و غریب سا نام بھی دے سکتے ہیں بچوں کو خوش کرنے کے لئے تاکہ بچے اس کو شوش کریں بلکل جس طرح جس طرح کوئی فاس فون جا کچھ کھلتا ہے ان کے عجیب و غریب جتنے نام ہوتے اتنا ہی وہ فیمس ہو جاتا ہے فیمس ہو جاتا ہے اچھا اسے کھاتے نہیں ہیں پھر آپ کو جوس پنا کے لیے نمی دے آپ ملی مو دے ہی ہوں گی اچھا بلکل لیمو بھی جو ہے ان کا بھی سکنجوین کے بانتا ہے جوس وہ بنا کے بکھاؤں گی آپ کو تھنڈا ہی رنگ ہوتی ہے چلی بہت اچھی ہے بڑوں کے لیے بھی اچھی ہے جس طرح بہت اچھی لگتی ہے وہ آپ کو سکھاؤں گی پہلے ہم کر لیتے ہیں سیب کا جوس سیب لے لیتے ہیں سیب لے لیں اور جب جوز نکال لیں تو ضروری نہیں ہے اس کا آپ چلکا ہوتا رہے ہیں اور کچھ کریں صرف اس کو آپ چھوٹے پیس کر دیں جتنے کے آپ کے جوزر میں ڈل سکیں کہتے ہیں نا an apple a day keeps the doctor away کہ اگر آپ نے ایک سیب کھایا تو آپ دوری ہو جائے گی تو میں اکثر اپنی دوستوں کو کہتے ہیں تم نہ سیب کھانا مجھ سے دوری ہو جاؤ گی تو میرے سامنے نہ سیب کھاؤ اچھا یہ ہم نے apple کاٹھے ہیں اب ہم نے اس کو جوسر ہمارا رکھا ہوا ہے ہم نے اور گلاس رکھتے ہیں جوس کے لئے ٹھیک ہے اور اس میں جیسے دو طرح کی سیب ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو جوس سخت ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو نرم ہوتے ہیں تو لیتے وقت بتانا چاہیے جہاں سے پھل والے کو گی ہم نے جوس کے لئے ہمیں سیب چاہیے کئی دفعہ apple آتا ہے دیکھنے میں وہ سیب آپ کو اچھا نہیں دکھرا ہوتا لیکن دکان دھر کہتا ہے کہ یہ جوسی ہے اس میں جوس زیادہ نکلے گا تو وہ جوس کے لئے استعمال کریں کئی بچے جو کھانے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جب تک اچھا ریڈ اور صحیح نہ ہو وہ ایسے نہیں کھانے تو دونوں آپ پوچھ سکتے ہیں بازار میں آپ لے لے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا juس آب کا گیا ٹھیک ہے بالکل بہت اچھا لیکن بچے کہیں گے اس میں کیا خاص بات ہے ہمیں تو وہ فلان ریسٹورینٹ میں پیناud اس میں وہ کچھ ڈیفرنٹ ہی چیز بناتے ہیں آپ اس کو زیادہ چل کر کے دیں بچے شوق سے پی لیں گے وہ تھنڈی چیز چاہیے ہوتی ہے سٹرول لگا دے ساتھ سورت سے گلاس میں رکھ دیں جی بلکل امبریلہ سٹائب ملتی ہے وہ لگا دیں اور جب وہ تھکے ہوئے باہر سے انٹر ہوتے ہیں اس ساتھ ہاتھ میں گلاس پکڑائیں وہ پی لے گے ٹھیک ہے جسرہ یہ ہم نے جوس نکالا ہے اسی میں آپ دودھ ملا لیں گی جسرہ آپ ملک شیک بناتے ہیں تو پھر آپ ملک کو اس کے اندر ڈال کے سیپ کو بلینڈ کرتے تو وہ ایک الگ سے تھک سا بنتا ہے وہ بچوں سے پیا نہیں جاتا لیکن یہ آپ دیکھئے گا جسرہ میں نے آدھا گلاس دودھ لیا ہے اسی میں آپ یہ آدھا جوس ڈال لیں ٹھیک ہے اس کو آپ لیں تو یہ لائٹ بھی ہے اور یہ بچے بہت شوق سے یہ بھی پسند کریں گے ٹھیک ہے ملکل صحیح بات ہے یعنی ہاں جی اس کو اس کو دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ یہ جوس بھی نہیں آپ اس کہہ رہیں گے لیکن ملک شیک بھی نہیں کہیں گے اکسل ماں کو یہ شکوا ہوتا ہے کہ بچے دودھ نہیں پیتے دودھ نہیں پیتے تو اب آپ نے اس کی شکل بدل دی اور آپ نے اس کو کوئی خوبصورت سا نام بھی دے دیا اور بچوں کے آگے سرف کیا چل تو بچے بہت شوق سے پی بھی لیں گے بلکل یہ آپ تھنڈا کر کے یہ دے دیں بھی بچے بہت شوق سے پییں گے ٹھیک ہے اور یہ ہے بھی نہیں ہے لیکن ملک شیک بنائیں گے تو وہ بہت زیادہ تھک سا ہو جاتے وہ بھی انہیں پسند نہیں آتا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا سیپ کا جوس اور ساتھ اس کے دودھ ٹھیک ہے اچھا اب ہم بنائیں گے آڈو کا سیپ کا جوس سیپ دو ادر دودھ آدھا گلاس اچھا جی اب ہم آڈو کا جی بلکل آڈو کا لیں گے ٹھیک ہے آڈو میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ صرف جوس بنانے کے لیے اس کیاپ چیزیں نکار لیں اور تھوڑا سا اس کچھل کا اتار لیں ٹھیک ہے کئی دفعہ بیسے تو سب سے اچھی بات جی ہوتی ہے کہ آپ فریش چیزیں پوری کی کھا لیں فریش فروٹ اسی طرح لینا بہت سب سے بیسٹ ہے لیکن آشکل مسئلہ یہ ہی ہے کہ بچے جو ہے ناپسند نہیں کریں روٹین میں تو ہم بچوں کو آدھر ڈالیں کہ آپ نے پھل کو پھل کی طرح کھانا ہے اس کا گودہ اس کی جو لک این فیل اور وہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے جس طرح اس پھل کو ہمارے لیے بھیجا ہے ہم اسی سے لسف اندوز ہوں لیکن اگر کبھی کوئی سپیشل موقع ہے کوئی کھانا ہے کبھی جیسے چھٹی کا دن ہے آپ کہتے ہیں چلے جی آج میں آپ کے لئے سپیشل کوئی ڈش بھی بناتی ہوں اور ساتھ ہمیں ایک ڈرنک بھی بناتے ہیں تو بچوں کو آپ اس طرح کی عادت ڈالیں اس سے وہ تازے پھل کا مزہ بھی چکھیں اور صحت مند بھی دیں یہ ہمارے ملک میں جس طرح زیادہ چیزیں آ گئی ہیں آویلیبل ہے مارکٹ میں اور ایزی لگتا ہے بچے بھی چلتے ہوئے سکول سے آئے لے لیا ایدرس کالج سے نکلے لے لیا یہ بہت ہو گیا ہے ایکچلی بچپن سے یہ عادت ڈالنے کی ضرورت ہے جیسے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ کوئی مہمان آئے اس کو بھی آپ ایسی چیزیں دیں صرف یہ ہی نہیں سوچیں بچوں کا نہیں سوچیں جو آپ کے مہمان آرہے ان کے لئے بھی ہیلتھی چیزیں بنائیں اپنے لئے بھی ایسی چیزیں بنائیں بچوں کے لئے آپ کو مہمانوں کو بھی دینا پڑتا ہے ورنہ بچے پیچھے پڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ اور مہمانوں کو وہ اور آپ دیکھیں مہمانوں کو بھی اگر اس طرح کی چیز خود بنا کے دیتے ہیں تو مہمان بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھی طرح دیا جا رہا ہے دینا بہت ایزی ہے بات یہ کہ جو آپ کلچر کریں گے اور جو آپ محول بنائیں گے وہ ویسا ہی محول بندہ چلا جائے گا میرے گھر میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کو فیزی ڈرنک نہیں ملے گی تو وہ سب لوگ ہی سوچ کے آتے ہیں جیسے گرمی ہے تو میں اکثر ستو ہی دوں گی اور اگر سردیاں ہیں تو جیسے کوئی کشمیری چائے ہو گئی یا اسی طرح سے گرم دودھ کے ساتھ کوئی چیز بنا کے دے دی تو وہ پھر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیز یہاں پہ پی جاتی ہے تو گھبراتے ہیں بلکہ وہ کوئی اور اسی غلط چیز لگتے ہیں اس میں ہم دھوڑی سے پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے یہاں پانی ڈال دیں جسنا دو ہم نے لیا ہے تو ہم اس میں ایک کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس میں یہ بھی تو آسانی ہے اگر آپ کو لگا آپ کو چکھ لیا آپ نے آپ کو کنسنٹریٹڈ چاہیے آپ نے وہ لے لیا آپ کو ہلکا چاہیے اس میں شکر ڈال رہی ہوں شکر کا رنگ فرق لگ رہا ہے مجھے دیکھیں میں نے دونوں رکھی ہوئی آپ وہ بھی دیکھیں شکر ہے لیکن تھوڑی سی شکر کیونکہ موٹی ہوتی ہے ابھی جوس میں آپ کو لگتے ہیں تو میں نے اس کو گرائند کیا ہے تو گرائند کرنے سے کھا 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 ہے یہ شکری ٹھیک ہے یہ آپ کا اس میں شکر کی جگہ شہد بھی ڈالا جا سکتا ہے جی بالکل اور تھوڑا سا اس میں آپ نمک ڈالیں تو وہ بہت اچھا فلیور دیتا ہے وہ آپ کی چوئس پہر ہے یہ آپ اگر میٹھا ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا سا کئی لوگ نمکین اور میٹھا کٹھا پسند کرتے ہیں مدھا وہی کہ آپ اس کو اپنے مطابق اس کے فلیور چینج کر سکتے ہیں جی بالکل صحیح ہوگا اچھا اب ہم برائیں گے سکنج بین آڈو کا جوز آڈو دو آدھر پانی کا ڈیڑھ گلاس تھوڑی سی برف اور شکر حسبے ضرورت اچھا جی اب کیا بنائیں گے اب سکنج بین بنائیں گے اس کے لئے آپ لیمو لے لیں ٹھیک ہے چار لیمو لے لیں سکنج بین میں بھی یہ ہو جاتا ہے کبھی میٹھے کا اندازہ کم کبھی لیمو کا اندازہ کم آپ اس میں ایک تو ایسے بچوں کا اپنا فلیور ہے کئی بچے صرف چینی والا پسند کرتے ہیں کئی بچے جو ہے وہ نمک والی پسند کرتے ہیں کئی دونوں چیزوں کے ساتھ جو بنتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو شروع سے عادت ڈالیں کہ چینی کے بجائے نمک والا لیں تو وہ بہتر ہے زیادہ چینی کے عادت ہی نہ ڈالی جائے آپ اس میں شکر ڈال کے بنائیں وہ بہت اچھا بنتے ہیں آپ کو جس طرح میں شکر کا ہی بنا کر دکھا رہی ہوں اس میں ہم لیمو ڈال لیں گے اچھا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ اس میں ملک شیک والے اس میں مشین میں ڈال رہی ہیں ہم تو ہاتھ سے وہ چمچ پہ اس میں اس میں میں جان لی ہے مینٹ اچھا اچھا جس کو اکثر کہا جاتا ہے مینٹ مارگریٹا تو یہ آپ کو اس کا فلیور بھی دے دے گا بیچ میں مینٹ کا تو بہت اچھی بن جائے گی اب یہ دیکھیں ہم نے چار کر لیا تھوڑی سی آپ اس میں کیوٹس ڈال دیں ٹھیک ہے تھوڑے سی ہم اس میں ڈالیں گے زیادہ نہیں اور گھر میں ایک سر لوگوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے پودینہ ویرا تو وہ فریش اگر توڑ کے ڈالتے ہیں تو بہت ہی اس کا اچھا فلیور آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک گلاس آپ چار لیمو ہیں تو دو گلاس ڈالا جائے گا پانی چار لیمو میں دو گلاس پانی ٹھیک ہے 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 پہلے پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں پودینے کی اس کو کونڈی ڈنڈا سے پیسٹ پنا لیں پھر اس کے اندر ڈال دیں یعنی اسی طرح ڈائرک ڈالیں بیسے تو ڈائرک کا زیادہ فریش اور اس کا بڑا اچھا فلیور آتا ہے کیونکہ اس مل تو بہت اچھی آری یہ تھوڑا اور چوب کریں تو ہو جائے گا یہ بلینڈ کریں گی اس کو اور زیادہ تو پودینہ بکل باریک ہو جاتا ہے سکنج بین ایک جگ پانی کا چار لیمو شکر حضب ضرورت نمک حضب ضرورت پودینے کی پتیاں 3 سے 4 یہ آج آپ کو میں چار ڈرنک بتا دی بہت بہت شکریہ بہت بہترین ڈرنک ناظرین ہمارا پروگرام پہنچتا ہے اپنے اختتام کو یہ چھوٹے چھوٹے رنگ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ بھی اپنی زندگی میں ان کو لے کے آئیے میں امید رکھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی زندگی میں بہت برکت ڈالیں گے جب آپ اسی طرح اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخا کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کادر مکنون وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخا کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کادر مکنون وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں پیغام ٹی وی پیغام ٹی وی